ملاقات سلام کرنا سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا شریعت محمدی میں یہ انتہائی خوبصورت عمل ہے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مامن مسلمین یلتقیان فیتصافحان اللہ غفر لہما قبل ان یتفرقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں آپس میں جدہ ہونے سے پہلے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حضرت ابو دعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے وہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب دو مسلمان آپس میں ملے اور مصافحہ کریں اور ساتھ دو کام اور کریں ایک دوسرے کو سلام کریں ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں پھر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی تعریف کریں ساتھ اپنے حق میں بخشش کی دعا کریں غفرالہما اللہ تعالیٰ اس وقت ان دونوں کی بخشش کی دعا ان کے حق میں قبول کر لے یعنی ملاقات کرنا مصافحہ کرنا اس وقت اللہ کی حمد کرنا ساتھ استغفار کرنا یہ وقت مقبولیت ہے بالخصوص آج کا دور میں نفرتوں کا دور ہے جو آدمی محبت سے آپس میں ملے اللہ کو بڑا پسند ہے پیار سے ملنے والے آدمی جب دعا کرتے ہیں تو رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے رب ان کی دعا کو رد نہیں کرتا اس کا یہ مطلب بھی واجن لوگوں کی دعایں قبول نہ ہوتی ہوں ان کے لئے بہترین موقع ہے مسلمانوں سے ملاقاتیں کریں مصافحہ کریں ساتھ ساتھ اللہ کی طریف اور اپنے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملاقات کی برقت کی وجہ سے انسان کی دعا قبول کر لیتا ہے حضرت ابود آمہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں میری حضرت برا بن آزب سے ملاقات ہوئی تو برا بن آزب نے ابود آمہ کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے مسافحہ کیا پھر چہرے پہ دے کے مسکرا دیا تین عمل کیے ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے مسافحہ کیا مسافحہ کر کے چہرے پہ دے کے مسکرا دیا تو جب یہ کام کیا تو برا بن آزب نے پوچھا ابود آمہ سے کہ جناب میں نے تیرے ساتھ یہ عمل کیوں کیا تیرا ہاتھ کیوں پکڑا ان نے کہا جناب مجھے تو نہیں خبر کس لیے پکڑا پھر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ نے جو میرے ساتھ عمل کیا ہے کسی اچھے کام کے لئے کیا ہوگا نیکی ہوگی اب برا بن آزب رضی اللہ نے فرمایا فرما جو کام میرے ساتھ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا وہی عمل میں نے تیرے ساتھ کیا گویا برا بن آزب نے فرمایا میری ملاقات کملی والے سے ہوئی سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا مسافحہ فرمایا مسافحہ کر کے میرے چہرے پہ دے کے مسکرا دیا کتنی بڑی خوشبختی ہے برا بن آزب کی جن کے ساتھ خود اپنے جان کر سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم مسافحہ بھی کرتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں جب مسکرات دیا تو سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی سرکار نے فرما جب دو آدمی مسلمان ملتے ہیں مسافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دے کے مسکراتے ہیں اس ملاقات میں مسکرانے میں خوش ہونے میں مہد اللہ کے رضا ہوں دکھلانا نہ ہو یا کسی چودری صاحب کو سلام کر کے مسکرانا اور حسنا تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں تیرا بڑا وفادار ہوں نہیں مہد اللہ کے رضا کے لئے اگر یہ عمل کریں تاج دارے کے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يتفرقا حتی اغفر لہما اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہونے والے آدمیوں کا اللہ تعالیٰ اسی وقت بخشش کا فیصلہ فرما دے لہذا یہ آپس میں ملاقاتیں کرنا اور خوش ہونا یہ رب کو بڑا ہی پسر لہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے فرماتے ہیں صحابہ کرام کبھی یہ عمل تھا جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے مسافہ کرتے یہ عام روٹین میں جب ملتے ہیں رضانہ ہر نماز کے وقت یہ آگے پیچھے قریب قریب ملتے تو مسافہ کرتے جب کوئی دور سفر پہ چلا جاتا کچھ عرصے کے بعد واپس آتا تو پھر صرف مسافہ نہیں پھر معانکہ کرتے یعنی گلے لگ کے ملتے یہ عادت آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں موجود ہے رضانہ ملے تو مسافہ کرتے ہیں اگر کچھ عرصے کے بعد ملے تو لوگ گلے ملتے ہیں تو ان کو پیار آیا ہوتا ہے جدائی کی وجہ سے دوری کی وجہ سے یا اتنے عرصے کے بعد دوسرے کو گلے لگنا اور پیار دینا یہ اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام باقائدگی سے یقیہ کرتے تھے لہذا مسافہ کے ساتھ ساتھ سفر سے واپس آنے پر ایک دوسرے سے معانکہ کرنا رب رسول کی پسندیدہ چیز ہے اور صحابہ اکرام کا خوبصورت عمل ہے حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسلمان مومن مسلمان سے ملاقات کریں پھر سلام کریں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مسافہ کریں تناسرت خطایاہما کبائی تناسرو ورق و شجر تو ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں ایک نویت کے الفاظ میں ایک لفظ کا اضافہ ہے سرکان رہما جب دو مسلمان ملے ہاتھ پکڑ کے مسافہ کریں اور مسکرا دے ان کے ہاتھ جس طرح تھوڑی تھوڑی ہوا چلے تو درختوں کے پیلے پتر نیچے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح انسان کے گناہ گر رہے ہوتے ہیں آخری حدیث جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ملاقات حضرت ابو حضائفہ سے ہوئی حضرت حضائفہ سے ہوئی جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ سے مصافہ کرتے ہیں مصافہ کر کے خوشی کا ادھار کرتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں خوش ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ عمل کیوں کیا صحابہ فرماتے ہیں یہ سرکار رضی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ایک روایت میں آتا ہے جب دو مسلمان ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے وقت سو رحمتوں کا نزول کرتا ہے ان سو رحمتوں میں سے نینانوے رحمتیں اس آدمی کے حق میں آتی ہے جو آدمی خوشی سے ملتا ہے محبت سے ملتا ہے عدم سے ملتا ہے اور جس کے اندر زیادہ جذبہ ہوتا ہے نینانوے رحمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں ایک رحمت دوسرے آدمی کو نصیب ہوتی ہے اس کا مطلب ہے رسمن نہیں چل بھی وہ بھی ملتا میں بھی ملو مو پھیر کے ہاتھ سے ہاتھ ملا دینا نہیں بلکہ دوسرے کو جب ملیں تو خوشی سے ملیں محبت سے ملیں عدب سے ملیں الفت سے ملیں پیار سے ملیں جتنی پیار بڑھتا جائے گا ملاقات کا رنگ بڑھتا جائے گا اللہ کی رحمت کو اتنا ہی جوش آتا ہے ایک سلام کرتے ہوئے نینانوے رحمتیں جس انسان کو نصیب ہو جائے تو اللہ اس پہ کتنا کرم کر دے کتنی خوش بقتی ہوگی لہذا آپ اس کا سلام کرنا مسافہ کرنا خوش ہونا اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے